السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل آئیم سہید شازیہ یو آر کنسان فیزکس ٹیچر ٹوڈی آئیم گوئنگ ٹوڈیلویر مائی فرس لیکچر آن الیکٹرسٹی فار کلاس سکس پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے what is الیکٹرسٹی ہے کیا ٹھیک ہے آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی گھر میں بزلی جو آتی ہیں اسی کو ہم الیکٹرسٹی بولتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم کچھ ڈرائی سلز ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب بزلی جاتی ہے تو ہم انورٹرز کا use کرتے ہیں انورٹرز میں بیٹری لگتے ہیں ٹھیک ہے بیٹری میں سے بھی current generate ہوتی ہے اس current کو ہی ہم الیکٹرسٹی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرسٹی کی کیا importance ہے آج ہم کھالی پڑیں گے اس کا introduction جس میں ہم دیکھیں گے کہ الیکسٹی کہاں پہ ہمارے گھروں میں یا باہر کہاں پہ الیکسٹی یوز ہوتی ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے دیکھو we all know it is very important for our life we can't even imagine a single day without الیکسٹی because the things we use are dependent on الیکٹرسٹی ٹھیک ہے جو بھی ہم چیزیں یوز کرتے ہیں وہ الیکسٹی پہ dependent ہے see how الیکسٹی is useful اب دیکھتے ہیں ہم جو گھر میں کام کرتے ہیں وہ الیکسٹی پہ کیسے dependent ہے الیکسٹی کو ہم کو کیسے فائدہ دیتی ہیں ٹھیک ہے دیکھو our day begins with the things that work with الیکسٹی you need a digital alarm to give up a wake up ring دیکھو جب ہم صبح اٹھتے ہیں پہلے اٹھنے کے لئے ہم لوگ الام رکھتے ہیں الام جو گڑی میں ہم رکھتے ہیں الام کسی فون میں رکھتے ہیں وہ فون جو اس کو بھی بیٹری چاہے ہوتی ہے وہ بیٹری جو ہے وہ کس پہ چارج ہوتی ہے الیکسٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک essential use ہے دیکھو آگے your mother cooks prepares breakfast or tiffen for you or she uses اس کے لئے اگر آپ کی ماما جو ہیں وہ cook کرتی ہیں آپ کے لئے breakfast یا tiffen ready کرتی ہیں وہ کیسے کرتی ہیں وہ بہت سارے electrical gadgets کو use کر کے وہ tiffen ready کرتی ہیں یا آپ کا break fast ready کرتی ہیں دیکھو وہ کیا کیا use کرتی ہیں mixer کرتی ہیں grinder کرتی ہیں toaster کرتی ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ایسے ایک 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 یا heater آپ لوگ نے دیکھا ہوگا وہ بھی کس پہ run ہوتا ہے electricity پہ ٹھیک ہے you want to see yourself in mirror اگر آپ خود کو کس میں دیکھنا چاہتے ہو اپنی image دیکھنا چاہتے ہو mirror میں دیکھنا چاہتے ہو you need to glow a lamp پہلے کمرے میں کیا ہونی چاہے روم میں light ہونی چاہے تبھی آپ آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ lamp بھی کس پہ work کرتا ہے electricity پہ ٹھیک ہے you want to take a shower اگر آپ لوگ کو کیا لینا ہو shower لینا ہو with hot water تو hot water ہمیں کہاں سے ملتا ہے geezer سے geezer کس پہ work کرتا ہے electricity پہ یہ ہم لوگ گاروں میں boiler use کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کس پہ چلتا ہے electricity پہ اگر آپ اپنی اب آپ کو کیا کرنا اپنی shower بھی لیا tiffen بھی ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا break fast بھی ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے آپ wake up بھی ہوئے alarm clock سے اب آپ کو کیا کرنا اپنی uniform کو press کرنا ٹھیک ہے وہ کس سے ہوتا iron سے to iron your uniform or casual clothes ٹھیک ہے you need again electricity آپ کو کس کی ضرورت پڑے گی electricity so in nutshell in two hours of time which you required to get ready for school see how many electrical gadgets دیکھو کتنے electrical gadgets ہیں devices ہیں جن کو ہم use کر کے ready ہوتے ہیں سکول کے لئے اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم سکول نہیں جا پاتے ٹھیک ہے جا بھی پاتے تو اتھ سکول نہیں جا پاتے ٹھیک ہے so you people can guess ٹھیک ہے how much essential electricity is ہم لوگ اب اسے imagine کر سکتے یہ میں نے ایک example دی جسے ہم یہ imagine کر سکتے کہ electricity کتنی important ہے ہماری life کے لئے ٹھیک ہے we can't even imagine our life without electricity thank you this was introduction see you next lecture